اسلام علیکم ویوری ویلکم ٹو مائی چینل آج کو میرا ٹاپک ان پیج کے حوالے سے ہے کہ ہم ان پیج پر اردو کیسے لکھ سکتے ہیں ان پیج پر ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں اکبار کیسے بنا سکتے ہیں یا کوئی نوٹس وغیرہ بنانا ہو تو ہم اسے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ سب معلومات دیکھنے کے لیے آپ اگر میرا چینل بنیو ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اور بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو مطلب جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویزٹ کریں تو سب سے پہلے آپ کے سسٹم میں ان پیج انسٹال ہونا ضروری ہے ان پیج انسٹال ہونے کے بعد اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ دیکس ٹاک پہ آجئے گا دیکس ٹاک پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو جسٹ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ایسا منیو آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد یہ تین اپشن دے رہے ہیں فائل پریفرنس اور ہیلپ میں آپ کو پورے لیکچرز میں اس کا سب بتاؤں گا لیکن آج فرسٹ لیکچر ہے فرسٹ لیکچر میں صرف تھوڑی سی گائیڈ لین میں دوں گا اس لئے آپ نے فائل میں آنا ہے فائل میں آ کے آپ نیو لکھا ہوئے جو ورگ پیج شیٹ جو ہے ہماری ورگ کا جو پیج جو شیٹ ہے وہ کنٹرول اینڈ سے بھی آ سکتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں نیو کا اپشن آ رہا یہاں سے بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پہلے کوئی شیٹ بنی ہوئی ہے تو وہ کنٹرول او سے یا اوپن سے آ سکتی ہے تو ہم ایک نئی شیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول اینڈ سے آئیں گے اس کے بعد ایسا ڈائلاغ بوکس آ جائے گا جو ڈاکومنٹس کے نام سے ہوگا نیو ڈاکومنٹس اس میں آپ یہاں سے پیج کا سائز لگا سکتے ہیں مطلب ہمارا کون سا پیج ہے اے فور ہے اے فائیو ہے لیگل ہے لیٹرز مطلب ہمارے پاس اے فور یوز ہوتا ہے لیٹرز ہوتا ہے اور لیگل ہوتا ہے یوز اس کے بعد اس کی جو کمی پیشی ہوگی مطلب اگر ہم کچھ بڑھانا چاہ رہے ہیں سپیس کو کچھ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک تو ہم مارجن سے سیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا ویڈز اور ہائٹ سے سیٹ کر سکتے ہیں اور نمبر تین پہ آ جاتا ہے لینڈسکیپ ٹھیک ہے لینڈسکیپ کرنے سے ہمارا پیج ایسے ٹری کی طرح آجے گا ہمارا سیدھا کھڑا ہوا پورٹریٹ میں ہمارا سیدھا پیج آتا ہے اور لینڈسکیپیں بلکل ٹری کی طرح ایسے جیسے ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے پیجز ہم نے کرنے ہیں وہ یہاں شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں ہوتا ہے رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ بیسیکلی ہم جب ان پیج میں ٹائپنگ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ جاتا ہے اردو کا ایک اصول ہے نا تو آپ رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیفٹ سے رائٹ جائیں مطلب ہم لکھتے جاتے تھے اور اردو ایسے چلتی جاتی تھی تو سیم اسی طرح اگر ہم نے ٹائپ رائٹر کی طرح لیفٹ و رائٹ جانا ہے تو ہم لیفٹ و رائٹ کر دیں گے اثر وائز ہم رائٹ و لیفٹ کریں گے جو بیسیک اس کے حصول ہے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے سے پہلے جو بیسیک اس کے حصول ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو کولم نظر آ رہے ہیں کولم بیسیکلی ہم بناتے ہیں اخبارات کے لیے اخبار اگر لکھنی ہو تو اس کے لیے ہم ایک دو تین چار پانچ مطلب کالم آپ دیکھیں ہم نے تین کالم سیلیکٹ کیا اوکے کہ آپ تین کالم شیپ میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم تین کالم شیپ میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں ہم سیمپل ایک ہی پیج لینا چاہ رہے ہیں یہ ایک پیج لیا یہ ایسا ویو آ جاتا ہے جب ایسا ویو آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہنڈرٹ لکھا ہو زومنگ میں ہنڈرٹ لکھا ہو ہے تو یہاں آپ نے ٹو ہنڈرٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں پریشانی نہ ہو جب ٹو ہنڈرٹ کریں گے تو کچھ ایسا ویو آ جے گا اور اس کی شارٹ کمانڈ ہے ایسا ویو آ جاتا ہے ایسا ویو آ جاتا ہے زوم کرنے کے لیے ٹو ہنڈرٹ کے لیے اس کے لیے یہاں اس کے پیج آ جاتا ہے یہاں ماسٹر پیج آ جاتا ہے یہ اس کے ٹولز ہیں یہ منیو بارز ہیں یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ ون بے ون لیکچر میں بتاتا جاؤں گا آج کا میرا پہلا لیکچر ہے تو اس میں صرف میں آپ کو ٹائپنگ کے حوالے سے بتاؤں گا تو ان پیج میں ٹائپنگ آپ نے سنا ہوگا کہ رومن کریکٹر جیسے اگر ہم کسی کو میسج کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم لکھتے ہیں ہیلو کیا حال ہے اب ہیلو میں جو جو ورڈ یوز ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وینڈو سکرین پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں K سے کاف آجے گا L سے لام آجے گا J سے جیم آجے گا علیف سے A آجے گا B سے B آجے گا مطلب یہ رومن کریکٹر ہوتا ہے جیسے ہم کیا حال ہے K I A کیا لکھا ہے اور جیسے ہم K I A لکھیں گے وہ کیا لکھا جائے گا ایسے ہی سیم کیا اب حال میں H آجے گا H آجے گا پھر علیف آجے گا H A A سے علیف آجے گا اب حال لام HAL ہم جیسے ٹائپنگ کرتے ہیں ان پیج میں ٹائپنگ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے اردو لکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے اگر آپ کی انگلیش ٹائپنگ سپیڈ نہیں بڑی 30 25 سے اب آپ نہیں جا رہی تو آپ ڈیلی بیس پہ 10 سے 15 منٹ اردو لکھیں کوئی اخبار سامنے رکھ لیں کوئی بک سامنے رکھ لیں وہاں سے اردو لکھنا سٹارٹ کریں جیسے ہی آپ اردو لکھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ بلکل آہستہ آہستہ ورک کرتے کرتے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی انگلیش کی سپیڈ بھی بڑھ گیا ہے تو ایسے ہی بلکل سب سے پہلا کام ہمارا جیسا کہ آپ کو ونڈو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ہم نے ABC لکھنے ہیں ABC لکھنے کے لیے آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں نے وہ سارے شارٹ کی بنائے ہوئے ہیں علیف بے پے تے تے سے مطلب جن جن سے آنا ہے اگر علیف آنا ہے تو اے سے آنا ہے بے آنا ہے تو بی سے آنا ہے سے آنا ہے تو سی سے آنا ہے مطلب ایسے کر کے جتنے وہ سارے میں نے نہ وہاں کیوں میں اب سین جون سے ہے اے سے آجے گا ایکس جون سے ہے شین سے آجے گا اب جے سے اب اس میں نہ ایک اور چیز بڑی مائنے رکھی جاتی ہے کیپیٹل حروف اور سمال لیٹرز اگر ہمارے سمال لیٹرز ہیں تو ہمارے جو بیسک حروف ہیں وہ لکھے جائیں گے اور کچھ حروف ان پیج میں ایسے ہوتے ہیں جو کیپیٹل حروف سے آتے ہیں جیسے ایسے اب مطلب کہ جو دو دو حروف ہیں تویں زویں سواد دواد توازہ مطلب یہ سارا کچھ اس میں آئے گا اب جیسے جے سے ہم جیم لکھا جا رہا ہے لیکن اگر شیفٹ جے سے مطلب جو کیپیٹل جی آئے گا اس سے ہم زویں لکھا جائے گا اب وی سے ہم تویں لکھا جاتا ہے اب شیفٹ وی سے ہم زویں لکھا جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو ویزٹ کریں